بسم اللہ الرحمن الرحیم سے استفادہ حضم کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تو آج ہم آپ کو جو فارسی کے بزرگ شعراء ہیں ان میں سے سب سے بزرگ آج کے زمانے میں قبولیت عامہ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں شخصیت ہیں ان کا تعریف کرانے جا رہے ہیں یہاں میری مراد یہاں پہ حافظ شیرازی ہیں حافظ شیرازی بلا شبہ پوری ایرانی تاریخ میں واحد ایسی شخصیت ہیں جو ایرانی فرہن کا نماندت صورت کی جاتے ہیں یقین کریں کہ کھا کوئی پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کے گھر میں آپ جائیں تو آپ کو دیوان حافظ سرور ملے گا یعنی قرآن کریم کے ساتھ جو دوسری کتاب آپ کو ایرانی کرومہ ملے گی تو اس سے آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو حافظ شیرازی جو تھے ان کا نام محمد تھا آپ کا لقب جو تھا شمس و دین تھا اور تخلص جو تھا ان کا حافظ تھا اور حافظ کے نام سے آپ ساری دنیا میں معروف ہیں آپ کا جو سالہ ولادت ہے یہ تقریباً سات سو چھبیس ہجری کے قریب قریب بتایا جاتا ہے تذکروں میں جو آپ کے ابباجی ہیں آپ کے والد محترم ہیں ان کا لقب بہاودین اور کمال الدین ٹکا ہوا ہے اور وہ اسوحان کے رہنے والے تھے بطن چھوڑ کر آپ کے والد شیراز آگے اور تجارہ سے زندگی بسر کرنے لگے اور حافظ کی جو والدہ تھی یہ کازرونی تھی اور شیراز کے دروازے کازرون میں رہتی تھی والد کی وفات کے بعد حافظ دو بائی اور والدہ واقع رہ گئے جب ان کے بارے وفات پا گئے تو ایک بائی جو تھے ان کے خاجہ خلیل آدل یہ ساسوکچتر میں فوت ہو گئے اور دوسرے بائی جو تھے والاق ہو گئے تو اس طرح حافظ اور ان کی والدہ اکیلے رہ گئے حافظ خمیرگری سے نان و نفقہ مہیا کرتے اور فارغ اوقات میں تعلیم حاصل کرتے چنانچہ آپ نے قرآن کریم حفظ کیا مسادزہ سے جو مروض علوم تھے وہ حاصل کیے تفسیر فقہ حکمت الہیات کا مطالعہ کیا علم حییت ہند سے مسیقی اور شترانج وغیرہ کی اس لحاظ سے بھی بخوبی آشنا تھے گلندہ میں انہیں مولانا العظم مفخر العلماء استاد تحاریر العدباء لکھا ہے اسی طرح آپ کے جو مشہور القابات ہیں ان میں آپ کو لسان الغیب ترجمان الاسرار لسان الارفا اور ناظم الاولیاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حافظ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سفر نہیں کیا یعنی آپ شراز سے باہر نہیں گئے کبھی بھی آپ کو یہ موقع نہیں ملا ایک دفعہ آپ کو حاکمیں بنگال نے بلایا لیکن سفر کی سعوبتوں سے ڈرتے ہوئے آپ نے جواباً ان کو ایک قزل لکھ پیجی کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے حرمز کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا لیکن رستے میں سفر کی میں کچھ تکالیف آپ کا سامنا ہوا کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ دفعہ آگئے تو آپ فوراً واپس آگئے تو عملن آپ کہیں بھی شراز سے باہر نہیں گے تو آپ کے دور کے جو بلند سلاتین تھے جو گزراء تھے ان میں جو نام اور شخصیات تھے ان میں ابو اسحاق انجو ہیں میر مبارز الدین بادشاہ ہیں شاہ شجاہ ہیں زین العابدین ہیں شاہ یا یا وغیرہ یہ سب تاریخ کی مشہور شخصیات ہیں پھر اس طرف گزراء عمراء میں خاجہ اماز الدین محمود کا نام آتا ہے آج بادشاہ پلٹ پلٹ ہو گئے تیموری حمروں نے بھی بستیوں کو تحس نحس کر دیا اس کے باوجود امن کی حالت میں یا گوشہ ان زوا میں علماء اور رفعہ شوارہ زندہ تھے اور علمی اور رفعہ مجالس قائم ہوتی تھی حافظ نے خود اپنے معصر علماء اور رفعہ کا ذکر کیا جن سے انہوں نے استفادہ کیا مثلا شیخ مجد دین ہیں ان سے حافظ نے استفادہ کیا پھر قاضی شہراز ہیں قاضی عبدالرحمان ہیں اور ان کے علاوہ نعمت اللہ ولی جو بہت بڑے عارف حضور تھے ان کا نام آتا ہے اس طرح شریف جرجانی ہیں اور بھی بہت سے ہیں اور ان کے جو معاصر شوارہ ہیں مشہور ان میں خاجو کرمانی شکینا بہت بڑی شخصیت تھی ان کا نام ہے عبید زکانی ہیں عماد فقی ہیں سلمان سوجی ہیں کمال خو جندی ہیں ابو ساگ آتیم ہیں اس کے بعد یہ حافظ بہت ہی بلند اور زبردست قسم کی شخصیت تھے اور ان کا جو اشعار ہیں ان میں جہاں پہ ہمیں عرفانی اشعار ملتے ہیں وہاں پہ یہ سماجی موضوعات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں چنانچہ آپ ایک سلک اہدائی کے طور پر پہچان جاتے ہیں اور آپ نصیحت کرتے تھے کہ انسان کو دشمنین سے کام نہیں لینا چاہئے بلکہ دشمنین کو ترک کر کے خوشی کہنے چاہئے کہ دوستی کا درخت لگا جائے اور سلو آشتی سر آج چنانچہ آپ اپنے ایک فارسی شہر میں لکھتے ہیں کہ یعنی زندگی کی تفسیر صرف یہی دو حرف ہیں کہ دوستوں کے ساتھ جو مروت کا سلوک کیا جائے اور دشمن کے ساتھ ترک ذرک کا سلوک کیا جائے تو حافظ کا جو کلام ہے اس کی خصوصیت عالمگیر انسانی احساسات اور جذبات کی اکاسی ہے انسان کے بعض اساسی جذبات ہوتے ہیں اور بعض اساسی فکری رجحانات انسان ہر زمان و مکان میں ہر جگرافی اور معاشرتی محول میں غم و علم اور نفرت و محبت کے مطلق سویتا ہے اور جگینا متاثر بھی ہوتا ہے انسان اپنی انفعالی حالت و قیفیت میں اپنے فطری تقاضی کی بنا پر کسی ہمدرد و غم گسار کی ضرورت میں سوز کرتا ہے حافظ نے اپنے زمانے کے سیاسی انتشار اخلاقی برہمی اور معاشرتی ناہ ہمواری سے متاثر ہو کر انسان کے دل و دماغ کی تسلی و تسکین کے لیے جن افکار و جذبات کا اظہار کیا ہے اس سے دکھیا انسانوں کی ڈارس بنتی ہے ان کی زبان سمجھنے والا مغرب میں بھی ویسے ہی متاثر ہوتا ہے جیسے گوٹے ہوا تھا مغرب بھی شاہر یقین انہ آپ سبب سے ہے کہ اس سے انسانی نفسیات کے ہر گوشے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے تسکین کا پہلو نکلتا ہے مثلا حافظ کا یہ شیئر لے لیں آپ یوسف گنگشت باوز آیت بیکنان غم مخور قلبی احسان شبد روزی گلستان غم مخور یعنی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو غم کی اندری رات ہے ایک دن یہ ختم ہو کے رہتی ہے پھر حافظ جو تھے تصوف کے ہر رمز سے آشنا تھے ان کے قلام میں سلوک و طریقت کے اور مقاشفہ اور تجلی الہی سے بھی نوازے گئے چنانچہ حافظ کے کلام کی ایک نمائی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے غم میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو ازردہ نہیں کرنا چاہتے اور انسان کئی قسم کی امید جیسے کہتے ہیں وہ دلاتے ہیں اور لکھتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ بہار آئی ہے جو خوشخبری ملی ہے کہ غم کے جو روز ہیں وہ ایک نہ ایک دن ان کا خاتمہ ہوگا یعنی چونکہ انہ مالوسری اسرہ والی قسم کی بات وہ نے بیان کی تو یہ بڑی زوردست ایک بات ہے پھر وہ دوستوں کے مطلق فرماتے ہیں کہ اے حافظ اگر کسی دوست سے آپ کو کوئی تھوڑی سے تکلیف پہنچتی ہے تو بات خزام میں ہلکا ملکہ جو ران جاتے اس سے بلکل انسان کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ انسان کو معقول فکر کرنے چاہیے کہ گلے بی خار کہاں پہ ہے جہاں پہ گل ہے وہاں پہ خار ہے تو اگر کسی سے تکلیف پونٹ یہ تو گل کے ساتھ بھی تو ہلکے لکے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح اس کے مجازی کے مطلق حافظ جو ہیں جس طرح انہوں نے شراب مجازی کے رنگ میں شراب حقیقی یعنی عشق و معرفت کے مضامین بیان کی ہیں اور ان کے بعض بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شراب مادی کے بھی رسی یعنی ہوگے اسی طرح انہوں نے محبوب مجازی کے روپ محبوب حقیقی کے مضامین میں کی لیکن ان کے بعض اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں انہیں کسی گوشت پوس رکھنے والے محبوب سے بھی لازم واسطہ پڑا ہوگا حافظ کا واقعا ایک محبوب بھی تھا کہتے ہیں جو سفر میں چلا گیا اور حافظ نے اس کے فراق میں گزل میں ہی خات لکھتے اور اس کی واپسی کے لئے دعائیں مانگتے تھی یہ بھی ان کی ایک قوالٹی تھی اپنا جو رنگ تھا اپنے محبوب کے ساتھ جو غم کا اظہار تھا وہ اپنے گزل کے رنگ میں کی اگر تھے اور ان کی شاعری کی خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ حافظ لفظوں کی شعب داگری سے واقف ہیں یعنی ان کو پتا ہے کہ کیسے میں لفظوں کے ساتھ کھیل کھیل نا ہے وہ ایک مرسا کار کی معنی لفظوں کو اشار میں نگینوں کی طرح جڑتے ہیں اور جو ارائحہ یعدبی ہیں ان کی ریایت کو بہت ہی اندہ رنگ میں مد نظر رکھا ہے کہتے ہیں کہ مکمل ایک اس پہ گریپ حاصل تھی حافظ کا جو مزائد تھا ایک قسم کا غزل مکمل ان کو بور حاصل تھا اور غزل بہت زیادہ شوق سے حافظ کہا کرتے تھے انہوں نے غزل کی بہروں میں نغمگی کا بھی خیار رکھا ہے الفاظ کے دروبست میں بھی ذوق نغمہ کو دخل ہے حافظ نے کمال قابش اور احتیاس سے لفظوں کا انتخاب کیا حافظ کی غزل سما کی محفلوم میں گا کر پڑی بھی جاتی ہیں یعنی سما میں محفظ کی خزن کو زیادہ وقت حاصل ہے حافظ نے اپنے متقدمین اور معاصرین میں سادھی سلمان سوجی اور خاص طور پر خاجو کرمانی کے کلام کو پیش نظر رکھا ہے یعنی ان سے استفادہ حاصل کیا ہے غزل حافظ کی ایک فنی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اجاز کے پیش نظر مستلحات کو استعمال کر کے عمائیت کا خیار رکھا گیا کاری اصام ان علامات پر گور کرنے کے لئے ٹھہرتا ہے فکر و تعمل کے بعد شیر کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں یقینا جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں میرے دوست وہ ضرور جات لے ہوگے سب کانٹیننٹ کے سارے ہی ایران میں بھی علامہ اقبال کی شخصیت جانی پہ چانی ہے علامہ اقبال نے خاص نکتہ نظر سے شیر حافظ پر سخت تنقیم کی تھی مگر خود حافظ کے فنی کمال اور تب سرشار اس قضر متاثر تھے کہ انہوں نے لکھا ہے یہ انیس سو سنتالیس میں پیج پندرہ پہ کوٹنگ ہے وہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے لکھا کہ جب میں حافظ کے رنگ میں ہوتا ہوں تو اس کی روح میرے اندر حلول کر جاتی ہے اور میری شخصیت اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور میں خود گویا کہ حافظ بن جاتا ہوں تو حافظ ان کا سن وفات 792 ہجری بنتا ہے گویا کہ آپ 792 ہجری میں ظاہری طور پر تو وفات پاگئے لیکن آج بھی ہر فارسی سے محبت کرنے والے اور ہر عدب سے محبت کرنے والے کے دل میں آج بھی حافظ ہوگا ہندو پاکستان کرنے مالا ہو تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند ہوگا یہ خاکستان نے کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو حافظ کیا انٹرڈکشن کرائی جائے تو اگر آپ کو اس کے مطلق مزید معلومات چاہیئیں تو آپ کسی بھی دیوان حافظ فارسی کا اس کو لے لیں اس کے دباچے میں مکمل حالات لکھا ہے اس طرح صفی اللہ صفی اللہ صفی اللہ صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے دیہ خدا نے بہت اچھا لکھا ہے تو مختلف کتب ہے اس طرح ایرانی کتب میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں ان کی کتاب سے آپ بھی تشریح کی جائے تو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند ہے تو ضرور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو زیادہ شیئر بھی کریں تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ